ایک بادشاہ نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ اس کے لئے ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی جائے تا کہ وہ اسلام کا اہم رکم یعنی نماز ادا کر سکے وزراء نے بادشاہ کے حکم کا خیر مقدم کیا مسجد کے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا آلہ سے آلہ کاریگروں کو اس کام پر لگا دیا گیا چند ہی ہفتوں میں ایک عالی شان مسجد بن کر تیار ہو گئی مسجد کی تکمیل کے بعد مسجد میں نماز کا آغاز کر دیا گیا بادشاہ سلامت جب بھی نماز ادا کرنے مسجد میں تشریف لاتے انہیں مسجد میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ اس خامی کو جلد از دلد دور کر دیا جائے لہٰذا مسجد کی مرمت کا کام سال بھر جاری رہتا ایک دن وہاں کے ایک متقی اور پرہیزگار بزرگ کا گزر ہوا بادشاہ نے بڑی عزت و احترام سے اس بزرگ کو مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت پیش کی اس بزرگ نے بادشاہ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے بخوشی بادشاہ کی اس دعوت کو قبول کر لیا جیسے ہی نماز ختم ہوئی بادشاہ سلامت اس بزرگ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اپنی عالی شان مسجد کے احوال معلوم کرنے لگے آپ کو یہاں نماز پڑھ کر کیسا لگا بادشاہ نے پوچھا اس بزرگ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا آج میں نے یہاں وہ کچھ محسوس کیا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا اس کی یہ بات سن کر بادشاہ کا تجسس مجزید بڑھ گیا بادشاہ نے خود کو ذرا اس بزرگ کے اور قریب کر لیا اور اس تفسار کیا کون سی بات ذرا کھل کر بتائیے اس بزرگ نے جواب دیا آج میں نے نماز تو پڑھی مگر میں اللہ کی یاد سے غافل رہا مجھ پر وہ خشیتِ الٰہی تاریحی نہیں ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی آج میرا دھیان آخرت سے ہٹ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا آج میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا بس یہی وہ چند باتیں ہیں جو آج میں نے محسوس کی ہیں بادشاہ نرم دل تھا بزرگ کی باتوں کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسووں کی بہتی لڑی نے اس کے دامن کو بھگو دیا پھر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس کے لیے ایک ایسی مسجد بنائی جائے جہاں وہ یہ سب باتیں محسوس کر سکے جو اس بزرگ نے بیان کی بات دراصل یہ ہے کہ ہم آج بھی بادشاہ والی زندگی گزار رہے ہیں آج ہماری مسجدیں کتنی ہی آلی شان کیوں نہ ہوں ہمیں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ ہی جاتی ہے ہم مسجد کی خامیوں کو دور کرنے میں تو مگن رہتے ہیں مگر اپنی خامیوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں نقش و نگار والی کالین ہمارا دھیان نماز میں رہنے ہی نہیں دیتی خشیتِ الٰہی سے ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں ٹپکتے ہم ایمان کی حلاوت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازوں میں سکون اور اتمنان نہیں ہے پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہم پر ہماری نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا بات دراصل ہماری خواہشات کی ہے کہ ہم کسے ترجیح دے رہے ہیں دنیا کو جو ختم ہو جانے والی ہے یا آخرت کو جو باقی رہنے والی ہے ذرا سوچئے